اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم من لسانی افقہو قولی ہم میں سے ہر ساتھی علم مراز کو ایک علم اور ایک عبادت سمجھ کے سیکھیں ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کہیں فتوہ دینا ہے بلکہ آپ اس میں دلچسپی لیں اللہ تعالیٰ آپ کا سینہ کھول دے گا یہ مبارک علم ہے آپ نے اس کو سیکھنے کی ترغیب دلائی ہے تو آج ہم سب سے پہلے اصحاب الفرائض کو جاننے کی کوشش کریں گے اصحاب الفرائض وہ ہیں کہ جن کا فرضی حصہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود بتا دیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر خود بتا دیا کہ اس کا مال میں سے اتنا حصہ ہے تو سب سے پہلے ہم باپ کے بارے میں جانیں گے باپ جس کو عربی زبان کے اندر اب کہتے ہیں اب اس کی وراثت اگر باپ کی زندگی میں بیٹا فوت ہو جائے اگر تو بیٹے کی شادی نہیں ہوئی تھی اور بیٹا اپنا الہدہ کاروبار کرتا تھا پراپٹی تھی سب کچھ تھا لیکن اس کے بیوی بچے نہیں تھے یا تو شادی نہیں ہوئی اس وجہ سے نہیں تھے یا شادی ہوئی لیکن بیوی بچے فوت ہو گئے ابھی اکیلا بیٹا ہے اور بیٹا فوت ہو گیا باپ ابھی زندہ ہے تو اس صورت کے اندر باپ کو اپنے بیٹے کی وراثت میں سے دو تہائی حصہ ملے گا دو تہائی حصہ کا مطلب ہے کہ بیٹے کی وراثت کو ٹوٹل تین حصوں میں تقسیم کریں گے مثلا اگر سو روپے چھوڑ کے گیا بیٹا اس کے تیتیس تیتیس سوا تیتیس تیتیس روپے بنا لیں ایک حصہ ماں کو جائے گا دو حصے باپ کو ملیں گے بس بہن بھائی ہوں دوست احباب ہوں تائے چچے ہوں دادا ہو کوئی بھی ہو اگر فوت ہونے والے کا باپ زندہ ہے اور ماں زندہ ہے تو ٹوٹل جائدات ان ماں اور باپ میں تقسیم ہوگی دوبارہ سمجھیں ایک شخص اس کا بیٹا ہے وہ فوت ہو گیا بیٹے نے کچھ اپنی پراپٹی اپنی کمائی سے بنائی تھی یا پیسے جمع کیے تھے بیٹے کی نہ بیوی تھی نہ اس کے بچے تھے یا تو شادی نہیں ہوئی تھی اس لیے یا شادی ہوئی تھی طلاق ہو گئی بیوی فوت ہو گئی بچے ہوئے ہی نہیں تھے یا ہوئے تو وہ بھی فوت ہو گئے کسی بھی طرح تو اس صورت کے اندر ٹوٹل مال جو ہے وہ فوت ہونے والے کے ماں باپ کو ملے گا اگر ماں بھی زندہ ہے اور باپ بھی زندہ ہے تو ماں کو تیسرا حصہ ملے گا باپ دو حصے لے جائے گا ٹوٹل جائدات کے منقولہ ہے کہ غیر منقولہ ہے اگر باپ اکیلا ہے ماں نہیں افوت ہونے والے کی تو سورا مال سارے کا سارا باپ لے جائے گا بین بھائیوں کو کچھ نہیں ملے گا کیونکہ وراست کا احصول ہوتا ہے جو جتنا قریبی ہوتا ہے وہ حصے دار ہوتا ہے حق دار ہوتا ہے یہاں پر باپ سے زیادہ قریبی کوئی نہیں ہے باپ سارے کا سارا مال سمیٹ جائے گا ایک سورت اس کو کہتے ہیں کہ باپ اس سورت کے اندر آصبہ بن رہا ہے آصبہ بننے کی اس کی سورت یہ ہے کہ بیٹا فوت ہوا اور بیٹے کی اولاد بھی نہیں تھی بیوی بھی نہیں تھی اب سارے کا سارا مال باپ سمیٹ جائے گا دوسری سورت بیٹا فوت ہوا اس کی بیوی ہے بچے نہیں ہیں اس سورت اور باقی جو تین حصے ہیں نا تین حصے یہ باپ لے جائے گا تینوں کتنوں باقی سارا جو بچے کا وہ باپ لے گیا ہاں اگر ماں بھی زندہ ہے تو اس کی پھر وہی سورت ہے کہ ٹوٹل مال کو یہاں پر تین حصے میں تقسیم کریں ماں کو ثلث ماں باقیہ یہ ایک اسطلاح ہے بیوی کو دینے کے بعد جو باقی بچا ہے اس میں سے تیسرا حصہ ماں کو دے دیں فوت ہونے والے کی دو اس سے پھر باپ لے گیا لدہ کریمس تو حد دل ان تھا یہ دو سورتیں سمجھائیں پہلی سورت میں فوت ہونے والے بیٹے کی نہ بیوی تھی نہ اس کی اولاد تھی با مال سارے کا سارا ماں باپ میں تقسیم ہو گیا اگر باپ اکیلہ تو وہ سارا ہی لے گیا اگر ماں ساتھ ہے تو ماں کو تیسرا حصہ مل جائے گا دوسری سورت کے اندر بیوی زندہ ہے فوت ہونے والے کی بیٹے کی یعنی بہو زندہ ہے بیٹا فوت ہو گیا اور اس سورت کے اندر بہو کو چوتھا حیثائیہ دے دے گا مثلا سو روپیا چھوڑ کر بیٹا فوت ہوا پچیس روپے بہو کو پکڑائے گا باقی پچیتر روپے اس کے ہوں گے کیونکہ اس کا بیٹا تھا دو سورتیں ہوں گئیں تیسری سورت باپ کی بیٹا فوت ہو گیا بیوی بھی ہے اور بیٹیاں ہیں بیٹا کوئی نہیں ہے بیوی ہے بیٹیاں ہیں بیٹا کوئی نہیں ہے اس سورت میں تقسیم کار اس طرح ہوگی کہ ٹوٹل مال کو ہم چوبیس حصوں میں تقسیم کریں گے کتے حصوں میں چوبیس حصوں میں مثلا ایک سو روپے آپ چھوڑ کے گیا ہے تو آپ سو کے چوبیس حصے کر لیں یہ آپ خود اندازہ لگا لیں تقریباً چار روپے اور کچھ پیسے کا ایک حصہ بنے گا چوبیس حصے آپ کر لیں چوبیس حصے کرنے کے بعد اس میں سے آپ نے سب سے پہلے آٹھمہ حصہ فوت ہونے والی کی بیوی کو دینا ہے کیونکہ جب فوت ہونے والے کی اولاد ہو تو اس کی بیوی کو آٹھمہ حصہ ملتا ہے اب یہاں پر اس کی بیٹیاں ہیں لہٰذا اس کی بیوہ کو آٹھمہ حصہ ملے گا اور چوبیس کا آٹھمہ حصہ بنتا ہے تین تین اٹھا چوبیس یعنی کہ ایک ٹوٹل مال کے چوبیس حصے کیے اس میں سے تین حصے پکڑ کے بیوہ کو پکڑا دیئے لے یہ تیرہ وراثت میں سے حصہ ہے باقی کتنے بچے اکیس اب بیٹیاں اگر دو ہیں یا دو سے زیادہ ہیں تو ان کو ٹوٹل جائدات کا دو تہائی حصہ ملتا ہے ٹوٹل جائدات اگر اس کی سو روپے آئے نا تو بیٹیاں یہاں پر چھاسٹھ روپے کی حصے دار ہے ساڑھے چھاسٹھ روپے کی دو تہائی حصہ اب ہم دیکھیں گے کہ چوبیس کا دو تہائی کیا بنتا ہے سولہ روپے آٹھ کمارٹ آٹھ دونی سولہ آٹھ تیا چوبیس اس میں بیٹیاں اگر دو ہیں یا دو سے زیادہ جتنی بھی ہیں سولہ روپے ان کو پکڑائیں گے ان سے کہیں گے برابر آپس میں بانٹ لو سمجھا گئے سولہ روپے دے دی ہم نے بیٹیوں کو اب سولہ اور تین کتنے ہو گئے انیس باقی کتنے بچے پانچ روپے کتنے بچے پانچ روپے اب یہ پانچ کے پانچ روپے جو ہیں یہ باپ لے جائے گا یہ پانچ کے پانچ باپ لے جائے گا تین حالتیں اس کی اب یاد کریں سیکھیں علم کو آپ جس عمر کے اسے میں بھی ہیں آپ علم سیکھ سکتے ہیں میں آج کے درس میں صرف تین حالتیں بتا رہا ہوں باپ کی اور حالتیں بھی ہیں وہ میں آئندہ بتاؤں گا ابھی صرف تین حالتیں یاد کریں کہ باپ کی اپنے بیٹے کی وراثت میں تین حالتیں ہوتی ہیں اگر بیٹے کی اولاد نہیں تھی اس کی بیوی نہیں تھی تو ٹوٹل مال کا وارث باپ ہے اگر ماں بھی زندہ تو اس کو تیسرا حصہ دے دے باپ حصہ دار دوسری صورت یہ ہے کہ بیوی ہے اولاد نہیں اس صورت میں بیوی کو چوتھا حصہ پکڑائے گا اگر بیٹے کی یعنی کہ بیوی بھی اس کی موجود ہے تو اپنی بیوی کو تیسرا حصہ دے گے دو اسے پھر اپنی جیب میں رکھے گا پچاس رو پہ پھر اس کی جیب میں آگئے ہیں اگر بیوی نہیں ہے تو پچتر رو پہ اس کی جیب میں اور تیسری صورت ہے کہ بیٹیاں تھی بیٹے نہیں تھے تو اس صورت میں یہ ہے کہ بیٹیوں کو دو تہائی دیا چوبیس حصوں میں تقسیم کیا دو تہائی بیٹیوں کو دیا اور آٹھوں حصہ بیوی کو دیا اور باقی جو بچے گا وہ باپ لے جائے گا وہ باپ لے جائے گا تو انشاءاللہ یہ تین حصے آپ اپنے ذہن میں رکھیں اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں تو باقی انشاءاللہ اس کے باپ کے جو مزید صورتیں ہیں وہ ہم انشاءاللہ آپ کو سکھیں کسی بھی علم کی ابتداء مشکل ہوتی ہے ابتداء مشکل ہوتی ہے کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں دنیا کا کاروبار بھی کرتے ہیں تو شروع شروع میں سمجھ نہیں آتی ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا انسان ٹرین نہیں ہوتا تو گبرانہ نہیں ہے مایوسی نہیں اپنے اندر لے کے آنی یہ گبرانے والا لفظ تو لطیفہ بن چکا یہ نہیں بولنا چاہیے یعنی کہ مایوسی نہیں آپ نے لے کر آنی تو انشاءاللہ اس پر تھوڑی سی توجہ دیں گے تو آپ کا انشاءاللہ ذہن اس پر کھل جائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس علم کے لئے ہماری شرع صدر کرے اللہم منفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعونا وزیدنا علما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين اس کا سیشن سوالات کا لگ کرنا موسیقی